میکرک کلاس سندھ بورڈ ایکسرسائیز نمبر 8.1 اور اس کا کوسشن نمبر 7 کا پارٹ 3 ہم کریں گے اس میں ایلیمنیٹ کرنا ہے ہم نے a from the following ایکوین اور اس میں پہلی ایکوین جو ہے وہ x equal to 3a ہے اور دوسری جو ہے وہ y equal to 2a ہے ہم نے a کو ایلیمنیٹ کرنا ہے تو سلوشن سٹارٹ کرتے ہیں from ایکوین نمبر 1 اگر ہم ایکوین نمبر 1 میں سے a کو ایسولیٹ کر لیں الگ کر لیں تو x is equal to آتا ہے 3a اور 3a کس کے برابر آ جاتا ہے x کے تو a equal آ جائے گا x divided by 3 کے اسے ہم کہہ لیتے ہیں ایکوین نمبر 3 اور اب ہم use کرتے ہیں اسے using ایکوین نمبر 3 in ایکوین نمبر 2 تو ایکوین نمبر 2 کیا ہے y is equal to 2a لکھا ہے a کی جگہ آپ x by 3 لکھ دیں اور next step میں اگر ہم یوں دیکھیں اسے تو 3 ادھر آ کے y سے multiply ہو رہا ہے 3y بن جائے گا اور 2x سے multiply ہو رہا ہے تو 2x ہو جائے گا اور ہم اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ 2x minus 3y اور equals to 0 آ جائے گا تو یہ وہ required ایکوین آ جائے گی جو کہ free from a ہے ٹھیک ہے اس کو ہم final اپنے آنسر کے طور پر select کر لیں گے اب next جو question آ رہا ہے وہ آپ سے discuss کرتا ہوں جی question number 8 اگر آپ دیکھیں تو اس میں لکھا ہے eliminate y from the following equations اور اس کا part 1 ہے y over b plus b over y equal to 2c اور second equation ہے اس کی y square over b square plus b square over y square equal to a square تو اس کا solution start کرتے ہیں دیکھیں اس میں جو formula use ہوگا وہ formula چلے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں جو اس question کے لحاظ سے use ہوگا وہ ہے a plus b کا whole square کا formula جو equal ہوتا ہے a square plus b square plus two times of a b کے اور یہاں پہ یاد رہے کہ جو a ہے اس question کے لحاظ سے وہ y over b ہے اور جو b ہے وہ b over y ہے ٹھیک ہے تو جب ہم اس میں ان کی values put کریں گے اس formula میں تو جہاں پہ a لکھا ہے وہاں پہ y over b آجے گا اور جہاں پہ b لکھا ہے وہاں پہ b over y آجے گا ٹھیک ہے whole square اور اب اس لحاظ سے a square کریں گے تو y square over b square آجے گا plus اسی طرح جب b کا square کریں گے تو b square over y square آجے گا اور plus two times a کی جگہ y over b اور b کی جگہ b over y آجے گا اب انہیں اگر ہم نام دے دیں equations کا فرض کریں یہ equine 1 ہے اور یہ equine 2 ہے تو ہم ادھر equine 1 اور 2 کو use کریں گے یعنی 1 یہاں پہ use ہو جائے گی اس کی جگہ 2c put کر دیں گے یہ whole square ہو جائے گا جبکہ یہ جو ہے y square over b square plus b square over y square اس کی جگہ a square ہم put کر لیں گے اور plus y y سے cancel b b سے cancel یہاں پہ 1 آگیا 2 ones are 2 تو 2 آجے گا یعنی کہ next step میں اگر آپ دیکھیں تو 4c square جو ہے وہ equal ہے a square plus 2 کے تو اس لیے کے سے یہ problem ہمارا جو ہے وہ complete ہو جاتا ہے جی question number 8 کا اب جو second part ہے وہ آپ سے discuss کرتا ہوں جی اس میں بھی جو formula use ہوگا second part میں اگر آپ دیکھیں تو y plus 1 over y equal to a ہے اور y square plus 1 over y square equal to 4a square ہے یعنی اگر یہ equine 2 ہے اور یہ 1 ہے تو اس کے لیے جو formula use ہوگا وہ a plus b whole square کا use ہوگا جس میں a square آتا ہے plus b square آتا ہے اور plus 2a b آتا ہے اس میں جو a اور b ہے وہ ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں a جو ہے y ہے اور جو b ہے وہ 1 over y ہے ٹھیک ہے تو جب ہم solution start کریں گے یہ formula لکھیں گے a اور b کی values کا بتائیں گے اور اس کے بعد ہم جب substitute کریں گے ان values کو اس formula میں تو a کی جگہ y plus b کی جگہ 1 over y آئے گا ٹھیک ہے اور اس کا آجے گا whole square ٹھیک ہے ادھر آئے گا a کا square یعنی y کا square plus b کا square یعنی 1 over y کا square اور plus 2ab یعنی y into 1 over y ٹھیک ہے اب اس میں ان کی values کو substitute کریں گے یعنی یہاں ہم لکھیں گے using equations 1 and 2 ٹھیک ہے تو دیکھیں 1 equation کے لحاظ سے یہ a کے برابر تو a کا square ہو جائے گا یہ پورا expression جو ہے وہ 4a square ہے یہ دونوں terms مطبع equation 2 کے لحاظ سے 4a square لکھیں گے یہاں پہ y y سے cancel ہو رہا ہے 1, 2 سے multiply کے 2 آ جائے گا اور اس کو فردر اگر ہم دیکھیں تو یہ مطلب 2 کو ادھر shift کر لیتے ہیں اگر ہم 4a square minus a square جو ہے وہ equals to minus 2 آ جائے گا اور 3a square جو ہے وہ equals to آ جائے گا minus 2 کے یعنی یہاں تک بھی اگر ہم اس کو stop کر لیتے ہیں اس question کو تو یہ ہمارا بلکل ٹھیک ہے یا اس کو یوں بھی لکھا جا سکتا ہے کہ 3a square plus 2 equals to 0 تو یہ بھی acceptable answer ہے تو اس لیے کے سے یہ question ہمارا complete ہوتا ہے جی question میں rate کا part 3 ہے اس میں بھی ہم نے eliminate کرنا ہے y کو from the following equation اور equation ہے y یعنی 1 over y plus y equal to 2l and y minus 1 over y is equal to 2m plus 1 اب اس میں سے ہم نے eliminate کرنا ہے y کو اس کے لیے جو فارمولا ہم use کریں گے وہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں وہ فارمولا ہوگا a plus a plus b whole square minus a minus b whole square is equal to 4 times of a b اور اس میں جو a ہے اس question کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو a جو ہے وہ y ہے اور جو b ہے وہ one over y ہے یعنی اس کو ہم ترتیب میں دیکھیں تو y پہلے لکھنا ہمیں لکھیں گے اور one over y اس میں بعد میں لکھیں گے تو یہ وہ ترتیب ہے جو میں آپ سے share کی آپ solution start کرتے ہیں اور formula میں value put کرتے ہیں 4 times a b ہے تو a y اور b 1 over y اب جو یہ formula جو equations ہمیں given 1 اور 2 ان کو ہم use کریں گے using equations 1 and 2 ان دونوں equations کو یہاں پہ use کر لیتے ہیں y plus 1 over y 2 l k equal 2 l ka whole square ہو جائے گا minus y minus 1 over y 2 plus 1 آج گے اس کے equal اور whole square اور equal to y 1 اور y سے cancel 4 آج گا اب ہم اس کو simplify کرتے ہیں simplify کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ 4 l square آج گا ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو open کرتے ہیں یہ 4 m square آج گا 1 کا square 1 اور plus 2 ab 4 m square minus 4 m minus 1 minus 4 equals to 0 تو ہم اس کو فائنلی لکھ سکتے ہیں 4 l square minus 4 m square minus 4 m اور minus 5 یہ equal to 0 آرہا تو اس ہی کیسے یہ question ہمارا complete ہو جاتا ہے اب اس میں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں مطلب اس میں سے اگر اس square کو open نہ بھی کرتے تب بھی ٹھیک تھا یہ بھی acceptable اور اگر ہم ایز رہنے دیتے ہیں تو بھی ٹھیک تھا ٹھیک ہے اب next جو part آرہ ہے question number 8 کا وہ آپ سے discuss کرتا ہوں جی question number 8 کا part number 4 ہے اس میں eliminate کرنا y from the following quen and y y plus plus 1 y cube a cube کے ایک equal ہے اسے ہم کہہ لیتے ہیں equine number 1 اسے کہہ لیتے ہیں equine number 2 جو فارمولہ ہمارے اس question کے لحاظ سے use ہوگا وہ ہے a plus b whole cube کا فارمولہ جو کس کے برابر ہوتا ہے a cube plus b cube plus 3 a b into a plus b ٹھیک ہے اب اس میں یاد رہے کہ a ہے وہ kis کے برابر ہے وہ y کے برابر ہے اور جو b ہے وہ 1 over y کے برابر ہے solution start کرتے ہیں solution میں ہم اس کو یوں کریں گے a کی جگہ y اور b کی جگہ 1 اور y فارمولہ میں put کریں گے a کی جگہ y b کی 1 1 over y اور اس کا whole cube اسی طرح a cube plus b cube plus 3 a کی جگہ y b کی جگہ 1 over y into a plus b y plus 1 over y یہ آجے گا اب ہم جو equations ہمیں given تھی انہیں نام دیا تھا 1 اور 2 کا ہم یہ دیکھیں اگر آپ تو یہ اتنا جو part ہے y cube plus y cube یہ a cube کے برابر ہے یہاں پھر a cube آجائے گا plus 3 y 1 over y سے cancel اور y plus 1 y y جگہ b put کر دیں گے تو ہمارے پاس result آئے b cube is equal to a cube plus 3 b یا اس کو zero تو یہ اس دیکھے سے یہ question بھی ہمارا complete ہو جاتا ہے